یہ دیکھ سکتے ہیں جی امریلہ آ جاتی ہے جی پاکستان کی اور اسی طرح سر کے اوپر یہ ٹک جاتی ہے فلیگ آگے جی پاکستان کے بائکس کے اوپر لگانے والے یہ دیکھ سکتے ہیں لائٹ والا ویورز بیج آ جاتا ہے یہ دیکھئے گا جی اس کے اندر سیل بھی آپ کو لگے ہوئے ملتے ہیں ہمارے پاس تقریباً چودہ گست کے متعلق ہر چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس میں کپڑا ہوتا ہے بیج ہوتے ہیں جنڈا ہوتا ہے پاکستان کا بنا ہوا ہے سر اس میں پیکٹ میں کتنے پیس ہوتا ہے دو سو پیس ہوتا ہے دو سو پچاس روپے کا پیکٹ ہے ڈائی روپے کا پیس پڑھتا ہے یہ چوڑی ہے اچھا جی چوڑیوں کی بچوں کے بڑے سب سائز ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جنڈیوں میں ویورز اس کے بعد ورائٹی آ جاتی ہے ہر طرح کا اس میں جو آپ کو سائز چاہیے سائز بھی آپ کو اس میں مل جائیں گے کلر سکیم بھی اس میں مختلف ہوتی ہے اس کو چار فول والا کہتے ہیں بڑا جمبو اچھا اگر اس میں سائزنگ کی بات کریں اس میں ہمارے پاس آٹھ سائز ہے چھوٹے سے بڑے تھا چھوٹے سے بڑے تھا یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا پرس ہوتا ہے اوپر فلیک بنا ہوا ہے اور زپ لگی ہویا ہے یہ پانچ سو سٹیکر ہیں ایک سو سی روپے کے اندر پانچ سو سٹیکر ہیں یہ تین سو روپے کا پیکٹ ہے اس میں سو پیس ہوتا ہے تین روپے کا ایک پیس بڑھتا ہے جی یہ گھٹ کہتے ہیں اس کو اچھا جی گھٹ کہتے ہیں ویورز یہاں پر ادھر پیلنے کے لیے یہ آ جاتا ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں کلر سکیم ڈیزائننگ مطلب کے اس میں ملے گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں بیبی کی ورائیٹی ویورز آگیا جی ہماری ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اسلام علیکم ناظرین اے ایچ کے فرمیشن ٹی وی کے ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کس ویڈیو میں جشن ازادی چودہ اگست کے سٹالوں کے حوالے سے آپ کو ورائیٹی دکھانے جا رہے ہیں اس وقت ہم لاہور کی انارکلی مارکیٹ میں موجود ہیں یہاں سے ایک ایسے سپر ہولسل ڈیلر سے آپ کی ملاقات کروائی جائے گی جہاں سے جشن ازادی کا تمام کا تمام سمان آپ کو سپر ہولسل ریڈ پر مل جائے گا صرف کلیف بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس توڑوں میں سٹوک بڑا ہوتا ہے اور کافی زیادہ سٹوک ہوتا ہے آپ جب چاہیں اور جتنا مرضی چاہیں ان سے سٹوک اپنی مرضی سے سپر ہولسل ریڈ پر منگوا سکتے ہیں تو چلیں آئیں یہاں کے انہر سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے باقی کی گفتگوک آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم جیزا بھئی وعلیکم السلام ورحمت اللہ سر کیسے ہیں تمہیں سے ٹھیک ہے آپ کی ماشاء اللہ میں نے دیکھا کہ سٹوک بہت زیادہ آپ کے پاس اس وقت تو بڑے جی انشاء اللہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے ہمارے اوپر اچھا ہم نے لازٹ ٹائم بھی آپ کی ایک ویڈیو بنائی تھی لوگوں نے کافی زیادہ پسند کیا اور آپ سے پرچیزنگ بھی یقین کی ہوگی کیونکہ لوگوں کو آہ زیادہ پتہ نہیں ہوتا مار کی ارسکا کہ کہاں کہاں سے یہ مال ملتا ہے لوگ سٹال لگا کر اپنی اچھی ارننگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک چھوٹا سیزن ہوتا ہے کم پیسوں سے اچھی خاص ہی سی ارنننگ کی جا سکتی ہے تو اگر ہم دیکھیں اس وقت آپ کے پاس کون کون سی نئی مرائیٹی آئی ہے ہمارے پاس تقریباً چودہ اگرس کے مطلق ہر چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس میں کپڑا ہوتا ہے بیج ہوتے ہیں جنڈا ہوتا ہے ٹھیک ہے بے شمار ایٹم ہے تقریباً دو ڈائیسو ایٹم ہے اس میں ہمارے پاس ٹھیک ہے اب رائیٹی سے اگاز کریں سب سے پہلے کیا چیز آجاتی ہے یہ ہمارے پاس بیج ہے اس کو میٹل بیج کہتے ہیں اچھا جی میٹل بیج ویور سب سے پہلے آجاتے ہیں یہ دکھ سکتے ہیں ان کے پیکٹس بنے ہوتے ہیں اور فلیگ پاکستان کا بنا ہوا ہے سر اس میں پیکٹ میں کتنے پیس ہوتے ہیں یہ سو پیس ہوتا ہے دو سو پچاس روپے کا پیکٹ ہے ڈائی روپے کا پیس پڑھتا ہے یہ دس روپے پندرہ روپے سیل ہوتی ہے جو بچے یا جتنے بھی سٹال لگاتے ہیں اس میں کافی ان کو انکم ہو جاتی ہے مطلب کہ ایک پیس ان کو ڈائی روپے کا پڑھتا ہے آگے وہ پندرہ روپے تک سیل کر لیتے ہیں چھیک ہو گیا جی اس میں پیکٹ بنی ہوتا ہے جی اس میں پانچ قسم کا ہوتا ہے ہمارے پاس اچھا اس میں سائزنگ وغیرہ ہوتی ہے پانچ سائز ہوتے ہیں اس میں پانچ سائز بھی ویور اس میں آپ کو مل جائیں گے نیکس بڑھتے ہیں جی نیکس ویڈی دکھاتے ہیں سر کون تھی آجاتی ہے یہ بچوں کا پرس ہے اچھا جی بچوں کے ویور پرس کی ورائٹی اس کے بعد آجاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا پرس ہوتا ہے اوپر فلیک بنا ہوا ہے اور زیپ لگی ہوئی ہے پرائس کیا ہوتی ہے دو سو چالیس روپے درجن ہے دو سو چالیس روپے آپ کو ویورز درجن ملے گی یہ یہاں سے اس طرح سے درجن درجن کا پیکٹ بوکس بنا ہوگا نیکس بڑھی ہے جی نیکس کیا جی یہ ماسک آگے جی یہ دیکھ سکتے ہیں فلیک بنا ہوا ویورز ماسک اس کے بعد آ جاتے ہیں اچھا ان میں بھی کوئی سائزنگ وغیرہ ہوتی ہیں ان میں سائزنگ نہیں ہوتی مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں اس میں تقریباً دس بارہ ڈیزائن ہوتے ہیں اچھا یہ ایک سو بیس روپے درجن ہے دس روپے کا بڑھتا ہے یہ دس روپے کا ایک بڑھتا ہے آگے سٹول والی یہ کتنے کا بیس تیس روپے کا ایک سیل ہوتا ہے آگے مطلب کہ دس روپے کا آپ خریدیں گے اور تیس روپے تک یہ آگے ایزی لی آپ سیل کر سکتے ہیں نیکس بڑھتے ہیں جی فلیک آگے جی پاکستان کے بائکس کے اوپر ل نہیں ہوں یا شیشے وغیرہ کی جگہ پر شیشے کی جگہ پر ویور یہ فلیگ لگ جاتے ہیں ان کی سار کیا پرائیس ہے جی ایک سو بیس روپے درجن ہے بارہ پیس ہوتے ہیں یہ تیس روپے کا ایک سیل ہوتا ہے تیس روپے کا ایک پیس سیل ہوتا ہے جی اس کا نام کیا ہوتا ہے یہ گھٹ کہتے ہیں اس کو اچھا جی گھٹ کہتے ہیں ویور یہاں پر ادھر پیلنے کے لیے یہ آجاتا ہے جی کتنے کا پیس ہے جی یہ ایک سو بیس روپے درجن ہے دس روپے کا پڑتا ہے دس روپے کا ویور آپ کو یہ پر پیس پڑے گا جی نیکس چیز اٹھا دے چوڑی آگی یہ چوڑی ہے اچھے جی چوڑیوں کی بچوں کے بڑے سب سائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی چوڑیوں کی ویور اس کے بعد ویڈی آ جاتی ہے اس میں بچگانہ بھی ملے گی اور لیڈیز کی بڑے سائز میں بھی ملے گی اگر ان کی پرائیس کی بات کریں یہ دو سو چالیس روپے کا پیک یعیے پیکٹ بارہ درجن دو سو چالیس روپے کے اندر ملے گی یہ بھڑی ہے تین سو چالیس روپے کا پیکٹ تین سو چالیس روپے کا پیکٹ بڑے سائز کی یہ پاکستان کی فلیک کلر بڑا ہوا چوڑیاں آپ کو ملیں گی یہ پکڑ لیں یہ ایک سو سٹی کریں اچھا یہ پانچ سو سٹی کریں ایک سو سٹی کریں ایک سو سٹی کریں ایک سو سٹی کریں نویر پی کے اندر یہ سٹیکر ویورز آجاتے ہیں یہ لیس والے ہوتے ہیں یہ ویورز سٹیک کر آجاتے ہیں جو کہ آپ کو یہاں سے ہر سائز میں مل جائیں گے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد نیکس بڑھتے ہیں جی نیکس کیا چیز ہے اس میں بیس پیکٹ ہوتے ہیں اس کو ناخن کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو سو بیس روپے کا پتہ ہے بیس پیکٹ ہوتے ہیں اس میں ایسا ہی ہے جی ٹھیک ہے اور گلو وغیرہ بھی جس کے ساتھ یہ لگنے ہے وہ بھی اس کی آپ کو ساتھ ملتی ہے نیکس ربڑ بینڈ ہے یہ تین سو روپے کا پیکٹ ہے اس میں سو پیس ہوتا ہے تین روپے کا ایک پ پیس بڑھتا ہے جی ربڑ بینڈ ویورز آ جاتے ہیں اس کے بعد تالیس پیس ہے اس کو یہ گرس کہتے ہیں یہ تین دو سو چالیس روپے کا گرس ہے اچھا یہ ماتھے کے اوپر پیلنے والا جشن ازادی مبارک اس کے اوپر ویورز لکھا ہوتا ہے پیچھے اس کے یہ لاسٹک لگا ہوا ہوتا ہے نیکس بڑھئے گا جی یہ دو سو چالیس روپے کا پتہ ہے دو سو چالیس روپے کا ویورز آپ کو یہ پتہ ملے گا جی اے رنگز آ جاتی ہیں یہ پانسو سی ر روپے کا پیکٹ ہے پچیس پیس ہوتے ہیں لائٹ والا بیج آجاتا ہے یہ دیکھئے گا جی اس کے اندر سیل بھی آپ کو لگے ہوئے ملتے ہیں اور مکمل یہ بھی آپ کو یہاں سے بریٹی مل جائے گی ٹھیک ہو گیا جی ایک سو بیس روپے کا پتہ ہے یہ ایک سو بیس روپے کے اندر شیشے والا ویورز آ جاتا ہے اچھی کوالٹی میں ایسا ہی جنگلکل ایسی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ کیا جی یہ ماتھا پٹی ہے باندھنے کے لیے ماتھا پٹی آ جاتی ہے ویورز ان کی کیا پئیس یہ ایک سو بیس ہیшие درجیں ایک سو بیس روپے درجیں سیٹ آگی آجاتا ہے اس کی کیا آپ درجتیں تھے ایک سو روپے آپ کو ویورز درجن یہ ملے گی اچھا سر یہ میں ایک پیکنی ہویا ہے اس کے بارے میں مقا کرتا ہیا یہ تو ہے میسا ہوا تھی سٹائل میں آ جاتی ہے نا جین میں چار تو سٹائل ہے مختلف سٹائل ہے ٹھیک ہے اس میں ان کی پرائس کیا ہے جو میں نے پکڑا ہوئے تین سو روپے درجل تین سو روپے درجل اچھا ان کی پرائیس سیم ہی ہوتی ہے پرائیس اس میں آپ کو سیم ہی ملے گی اور یہ اس میں آپ کو ایک اور ڈیزائن مل جائے گا یہ دیکھ سکتا ہے کلر سکیم ڈیزائننگ مطلب کہ اس میں ملے گی اور تین سو روپے کی آپ کو یہ درجل ملتی ہے اچھا سار اس کے بعد اگر آگے بڑھیں تو نیکس کیا ہے لائٹ والی گھڑی چار سو سی روپے کی درجل اچھا جی لائٹ والی ویور اس کے بعد یہ گھڑی آ جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی کتنے کی درجل چار سو اسی روپے کی آپ کو یہ فور ایٹی کی درجل ملے گی اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں جی جیسا کہ ہم نے پینے بھی ہوئے اس ان کی کیا پرائیس پانچ سو روپے کی درجل پانچ سو روپے کی آپ کو درجل ملے گی اس طرح سے یہ مکمل بنا ہوتا ہے اس طرح کی شئے میں ہوتا ہے اچھا اس کے بعد یہ باجے کی ویوری آ جاتی ہے جی جی ان کے بارے میں بگا کرتا جائے چار فول والا باجہ ایک سو پندہ روپے اچھا اس کو چار فول والا کہتے ہیں بڑا جمبو اچھا اگر اس میں سائزنگ کی بات کریں اس میں ہمارے پاس آٹھ سائز ہے چھوٹے سے بڑے تھے چھوٹے سے بڑے تھے اچھا کم جو چھوٹا سائز ہے تقریباً وہ اتنا تک ہوتا ہوگا اس کی کیا پرائیس ہے وہ تقریباً تیس تیس روپے کیس تیس روپے سے ویوری سٹارٹ ہوتی ہے اور کتنے تک جاتی ہے یہ ایک سو پچاس تا ایک سو پچاس تک جاتی ہے جی چھوٹا سائز آگیا تیس روپے میں یہ آپ کو ملے گا اس میں بھی آپ کو ویور کلر سکیم ملے گی یہ کتنے کا پچاس روپے میں یہ ملے گا اور یہ اس سے بڑا سائز آجاتا ہے جی پینسٹھ روپے کا سکسٹی فائیو کا اور نیکس یہ دیکھ سکتے ہیں کیا پرائیس ہوگی جی ہنڈرڈ روپیز ایک سو دو روپے کے اندر یہ آپ کو مل جائے گا نیکس کیا آگیا جی یہ پچاس روپے درجن ہے اچھا جی تاہیسہ بنا ہوئے جی تاہیسہ بنا ہوئے جی پچاس روپے درجن آپ کو ملے گا بیک سائیڈ سے اس کے بھی لاسٹک لگا ہوا ہوگا جی یہ کیا جی بڑے سائز کے سٹیکر ہیں بڑے سائز کے ویور اس کے بعد پاکستانی فلیک بنا ہوئے جشن ازادی مبارک اوپر لکھا ہوئے جی سیمپل بھی ہیں اگر آپ کو لکھائی والے چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے ان کی کیا پرائز ہے یہ ساتھ روپے کا ہے ٹھیک ہے سب سے چھوٹا یہ ستر کا ہے وہ اٹی کا ہے اٹی کا درجن درجن دس پیس ہوتے ہیں اس میں دس پیس ہوتے ہیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں جی ہاتھوں کے اوپر جیسے ہم واش پہنتے ہیں اسی طرح پیلنے والے یہ آجاتے ہیں جہاں جانا پاکستان اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ربڑ میں یہ آجاتے ہیں ان کی کیا پرائز ہے یہ ایک سو پچاس کا ایک سو پچاس روپے کے اندر یہ ملے گا اور نیکس ایک چیز تیار ہو رہی ہے جی آپ کے لیے ہم آپ کو لگا کے چیک درائیں گے اچھا جی یہ دیکھ سکتے ہیں جی امریلہ آ جاتی ہے جی پاکستان کی اور اسی طرح سر کے اوپر یہ ٹک جاتی ہے اس کی کیا پیس ہے وان ایٹی روپیز کا ویورد آپ کو یہ یہاں سے پیس ملتا ہے اس طرح سے یہ اندر سے ویورد آپ اپنے سر کے اوپر لگا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا سر یہ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ کے پاس کافی زیادہ پرائٹی پڑی ہوئی ہے جو کہ ڈریاسیز میں آ جاتی ہے بچگانہ میں بھی ہوتی ہیں سب میں اچھا اگر ہم یہ اٹھاتے ہیں یہ ویورد کو دکھاتے ہیں بچگانہ کی بریٹی آ جاتی ہے فینسی میں نٹ کا بھی کام کیا گیا ہے اس کی کیا پیس ہوگی یہ ٹو ایٹی کا پیس پڑے گا پرپیس ٹو ایٹی ٹو ایٹی کا ویورد آپ کو یہ پیس ملے گا اس طرح ہے یہ ٹھری فیفٹی گئے یہ ٹھری فیفٹی میں ملے گا یہ ٹو پیس بنا ہوئے جی ٹو پیس ہے ٹھری پیس ہوگا اس کے اندر آپ اس کا ڈپٹہ بھی ملے گا فور فیفٹی چار سو پچاس روپے میں ملے گا جی یہ دیکھ سکتے ہیں بیبی کی ویورد آگی ہے جی نو سو روپے درجن ہے نو سو روپے کی درجن آپ کو ویورد یہ ملے گی اچھا اس کے علاوہ اگر آگے بڑھیں تو یہ سر جنڈیاں اٹھائیے گا جنڈیاں دکھائیے گا ویورد کو یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ویورد آپ کو کلر سکیم کافی زیادہ مل جائے گی کافی زیادہ دیتا بیس کی بھی ڈیمانڈ آتی ہے ویورد منگواتے ہیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں جی جنڈیوں میں ویورد اس کے بعد ورائٹی آ جاتی ہے ہر طرح کا اس میں جو آپ کو سائز چاہیے سائز بھی آپ کو اس میں مل جائیں گے کلر سکیم بھی اس میں مختلف ہوتی ہے جشن زادی مبارک اوپر لکھا ہوتا ہے یہ بغیر لیس کے آ جاتی اسن کی کیا پرائیس یہ ہی یہ تقریباً یہ ایک سو بیس روپے کا پورا پیکٹ ہے ایک سو بیس روپے کا پورا پیکٹ اور بارہ پیس اور بارہ پیس کے اندر بھی وافر مقدار ٹھیک ہو گیا جی اسی طرح آگے بڑھیں تو یہ میں خود ہی کچھ چیزیں اٹھاتا ہوں جی یہ ساس سو روپے کا سیٹ ہے پانچ پیس کا اچھا جی ایک سو چالی سو بھے کا بڑھتا ہے پڑھ پیس ایک سو چالی سو زبردست ہو گیا جی اسی طرح نیکس دکھائیے گا جی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے پڑھے گا ایک سو چالیس پڑھے گا سیم پرائز زبردست ہو گیا جی اس میں تقریباً چالیس ڈیزائن ہے ہمارے پاس چالیس ڈیزائن اس میں آپ کو ویورز مل جائیں گے ایئر کیچر آ جاتے ہیں جی ہیئر کیچر ان کی کیا پرائز ہے یہ بڑا سید ہے یہ ون سیونٹی کا ہے ون سیونٹی میں درجن ہوگی چھیک ہو گیا جی اس کے بعد نیکس بڑھتے ہیں جی نیکس میں آپ کو آہ ورائٹی دکھاتے ہیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں جی بچگانہ میں ہی آ جاتی ہے یہ کتنے میں یہ چار سو پچاس روپے چار سو پچاس روپے کے اندر اچھا جی چودہ کس بنا ہوا ہے مختلف اوپر اس کے پکچر بنی ہوئی ہیں ان کی کیا پرائز ہے جی یہ ایک سو بیس روپے میں پچیس پیس لگئے ہیں اس کے اندر ایک سو بیس روپے کے اندر پچیس پیس آپ کو ملیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں پھولوں والے ڈیزائن آ جاتے ہیں کلر سکیم آ جاتی ہے مختلف اس میں آپ کو مل جائے گی ان کی پرائز کیا ہوتی ہے یہ ایک سو بیس روپے کا پتہ ہے ایک سو بیس روپے کے اندر آپ کو یہ پتہ ویورز ملتا ہے اسی طرح اگر آگے بڑھیں تو مختلف آپ کو کلر سکیم اور ڈیزائننگ ان بیجز میں مل جائے جی بلکل کافی اس میں وریٹی ہے ہمارے پاس تقریباً تیس چالیس قسم کی وریٹی ہے اس میں بیج میں اچھا ویڈیو بنانے سے پہلے ہمیں مجھے یہ بتا رہے تھے کہ اس کی جو پرائس ہے اس میں ویڈییشن وغیرہ آتی رہتی ہے جی بلکل آتی رہتی ہے اس کے اپ ڈون ہوتے رہتے ہیں ریٹ اور یہ بسکل ریٹ نہیں ان کے ہوتے دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن بھائیوں نے آن لین مہوانا ہوتا ہے وہ یکم جون سے لے کے تیس جون تک موایا کریں ٹھیک ہے یا تیس جون کے بعد آن لین پھر ہم کام نہیں کرتے اچھا جو بھی اس کو یہاں شاہ پہ آنا پڑے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس کسمر بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹیم نہیں ہوتا کہ فیدی کلی یہاں پر بہت زیادہ بہت زیادہ کسمر ہوتا ہے تو یہی ہم گزارش کریں گے کہ آپ شاہ پہ جو کو یکم جولائی سے لے کے ٹھیک ہے دکان شاہ پہ یعنی کے کسمر اگر آن لین مگوانا ہے تو ٹائم سے مگوانا ہے ٹائم سے مگوانا ہے ٹائم سے مگوانا ہے اچھا اکثر لوگوں کو آپ کی شعب تک پہنچنے میں دشواری پیش آتی ہے ان کو اڈریس ہی سمجھ نہیں آتا اڈریس تو بتاتے جائیں یہ سامنے ہے اردو بزار ٹھیک ہے یہ اس سیڈ پہ ہے انار قلی ٹھیک ہے یہ سامنے مسجد ہے فیض الاسلام فیض الاسلام مسجد آجاتی ٹھیک ہے اس روڑ کو گمپت روڑ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سامنے گلی مسجد الاسلام کے جو اندر گلی جاری ہے سامنے ہماری شعب ہے ٹھیک ہوگا اس گلی کے اندر شعب ہے جی یہ اس کو گمپت روڑ کہا جاتا ہے ایک سائیڈ سے اردو بزار کی طرف سے آپ آتے ہیں اور دوسری سائیڈ سے اگر اس کی بیک سائیڈ سے آپ دیکھیں تو اس کو انار قلی کا یہ رستہ لگتا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس جتنی بھی آپ کو ورائٹی جو بھی ریکوائرڈ ہو جشن ازادی کے حوالے سے ہر طرح کی ورائٹی ان کے پاس موجود ہوتی ہے جس مرضی ڈیزائننگ میں چاہے جس مرضی کلر سکیم میں چاہے اگر ہم فلیگ کی بات کریں تو میرا کیمرو مین صاحب اوپر دکھائیے گا فلیگ میں ان کے پاس مکمل سائزنگ موجود ہوتی ہے آپ اپنے گاڑ کے لیے لینا چاہے گاڑیوں پہ لگانے کے لیے لینا چاہے بائکس کے اوپر لگانے کے لیے بڑے سائز میں فلیگ لینا چاہے تو وہ بھی آپ کو یہاں سے ہول سے ریڈ پر ہی ملیں گے تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کے ساتھ جوٹے رہیں تاکہ آپ ملاقات نئے سے نئے اور سے لیروں سے کرواتے رہیں ملتے ہیں کس نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نیگے بانے